بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب آج میں آپ کو جو اوملیٹ کی رسپی دکھانے لگ دیوں وہ بڑے کمال کی رسپی ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی علو لے لی ہیں ان کو کیوبز کی شکل میں میں کٹنگ کر لی ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے آپ نے اتنا طرح کی اوملیٹ کھائے ہوں گے لیکن جو میں آج آپ کو اوملیٹ بنا کے دکھاؤں گی اس میں نہ پیاس کا استعمال ہے نہ ٹوماٹر کا استعمال ہے یہ بندگوبی سے بنایا جانے والا اوملیٹ ہے تو جیسے ہی یہ علو فرائی ہو جائیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے جیسے ہی یہ سنہری ہونے لگیں گے تو اس کو ہم اتار لیں گے تو یہ جو میں اوملیٹ بنا رہی ہوں اگر یہ اوملیٹ آپ بناتے ہیں بچوں کو لینچ میں بھی بڑی آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی بریٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا ہیلتھی بننے والا ہے اور یہ تین انڈوں کے ساتھ میں بنا کے دکھاؤں گی آپ کو اور اس میں صرف کالی مرچ اور نمک کا استعمال ہوگا زیادہ چیزوں کا بلکل استعمال نہیں نہ سرخ مرچ کا نہ سبز مرچ کا کیونکہ ہم یہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں بچوں کے لئے سبز مرچ اچھی نہیں ہوتی ہے یہ ذرا میں پلیٹ پکڑ لوں تو اس کو پھر علو کو پلیٹ میں نکال دیں یہاں پہ علو ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی اس میں ہم نے نمک وغیرہ جہاں پہ ابھی شامل لیکیا کسی بھی چیز بلکل یہ بلکل پلین آلو ہے بس اس کو ہم نے سمپل فرائی کر لیا تو اس کو صاحب کو باہر نکال لیتے ہیں یہ اس سے پہلے شاید آپ نے اس طرح کا اوملیٹ نہیں دیکھا ہوگا یہ اتنا زبردست اوملیٹ ہے جہاں پہ میں نے ہافٹی سپون زیرہ لے لیا اسی آئل کو میں نے کم کر لیا اس کو چٹکنے دیں گے اچھی طرح زیرے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ میں نے جو گوبی لی ہے یہ میرے پاس ہاف کپ سوری ہاف پھول گوبی کا چھوٹے والا پڑا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے اس کی کٹنگ کریں تو یہ بہت زیادہ پتہ گوبی پھیل جاتی ہے تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی پین بھڑ چکے ہیں اچھا اس کے دو طرح ہیں اس اوملیٹ میں اس کو آپ بوائل کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیب سپون جہاں پہ صرف میں نے آئل کا استعمال کیا یہ اتنی جلدی بیٹھ جائے گی ابھی بہت کم ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا ہم نے نمک ڈالنے کیونکہ انڈوں میں پھی آگے جا کے نمک ڈالنے انڈے تو اس لئے ہم جہاں پہ کم نمک کا استعمال کریں گے صرف یہاں پہ میں نے نمک اور زیرے کا استعمال کیا اور کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا کلر دیکھ سکتے ہیں گوبی کا کتنا زبردستہ اور یہ کتنی کم ہو گئی ہے تو اس میں کرنچی پان ہم نے برقرار رکھنا ہے بلکل اس کو وہ ہلوہ سا نہیں میں نے بننے دیا کرنچی پان اچھا لگتا ہے یہ جب آپ اوملیٹ ریڈی ہوگا آپ کے بچے جب کھائیں گے تو یقین مانے وہ پیزا وغیرہ بھول جائیں گے وہ بار بار آپ سے یہی فرمایش کریں گے کہ ماما میں یہی والا اوملیٹ بنا کے دیں سردیوں میں ویسے بھی اور جیسے آپ کو کچھ سمجھنا ہے شام کی چائے کے ساتھ کچھ کیا بنائے تو یہ آسان سا اوملیٹ آپ بنا سکتے ہیں بندگو بھی تو اکثر تقریباً صلاحات کے طور پر گھر پہ رہتی ہے تو یہ اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے یہ دونوں چیزوں کو ہم نے گرم استعمال نہیں کرنا یا پھر میں نے تین انڈے لے لیا ہے بیس منٹ میں نے ان کو تھنڈا ہونے دیا ہے تو انڈے توڑنے میشہ سے مجھے بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے تو میں چھوڑی سے توڑتی ہوں پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں ہر ایک کو کوئی ناکہ کام مشکل لگتا مجھے یہاں پہ انڈے توڑنا ہمیشہ سے مشکل لگتا ہے تو یہ تیسرا انڈا دیکھیں زیرا مجھ سے ابھی زیادہ تیز چھوڑی لگ گئی ہے اس میں اور اس کی زردی ٹوڑ چکی ہے تو وہی کام جو ڈڈڈر کے کیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی اضافہ کر سکتے لیکن میں بلکل سمپل طریقے سے یہ اوملٹ بنا رہی ہوں وضائیت سے برپور ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کوئی بریٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ آپ یہی اوملٹ کو خالی کھائیں تو آپ کو توانائی دے گا اور بچوں کو لینچ میں دے ان کو بلکل بوک نہیں لگے گی یہاں پہ صرف میں دو ٹیوزپون سبز دنیا کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پدینہ ہو تو پدینہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کلر بہت زیادہ خوبصورت آتا ہے اس کو بھی اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ابھی یہ جو بند کو بھی اس کو تھنڈا ہونے دینا میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں اس کو اپنے گرم نہیں ڈالنا کیونکہ گرم گرم اگر ہم ڈالیں گے تو انڈے آپ کو بتا بہت جلدی کوکو ہو جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو ہم تھنڈا کر کے ڈالیں گے ہم انڈے کے ساتھ وہ پیاز و ٹوماٹل والی اوملیٹ تو کتنی دفعہ کھا چکے یہ نئے طریقے کی بالکل اوملیٹ آپ نے ٹرائی ضرور کرنے اگر آپ نے میرے طریقے سے یہ اوملیٹ بنائی تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا تو آپ نے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا جہاں پہ پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور جہاں پہ جی اوملیٹ ہم اس میں شفٹ کر دیں گے تو یہ کتنے آسان طریقے کی ریسپی اگر آپ نے دو تین بچوں کو بھی یہ دیں تو اس کو تین حصوں میں بنا لیں مکمل مطلب نہ بنائیں ویسے بھی اس کو کٹنگ کر لیں تین بچوں کو دو بچوں کو آسانی سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے کیونکہ تین انڈے ہیں اس میں تو ایک بچے کے لئے ایک انڈہ کافی ہوتا ہے تو اس کو ایک سائیڈ پس چھے سے سات منٹ بلکل کو کھونے دیں اس کے اوپر ہم رکھیں گے کیونکہ ابھی یہ جو ادھر والی سائیڈ ہے یہ بھی کچھی ہے تو اس کو ذرا چینج کرنا مشکل ہوگا اس لئے ہم پلیٹ کا استعمال کریں گے تو پلیٹ کے ساتھ ذرا چیز آسانی سے ٹرن ہو جاتی ہے تو آپ کو دیکھنے کا کتنا مزہ آ رہا ہوگا تو اتنا ہی کھانے کا بھی آپ کو انشاءاللہ مزہ ہے آپ کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے مکمل ریسپی واج کیا کریں اور جن جن لوگوں نے میرا چینل سکسکرائب کیا ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور میری پوری یوٹیوب فیملی کو اللہ پاک سلامت رکھے جو میرا اتنا پیارا ساتھ دیتی ہے میری ویڈیو کو واج کرتی ہے اور مجھے پیارے پیارے کمنٹ کرتی ہے یہاں پہ میں نے پلیٹ سے اس کو سیدھا کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل بڑی آسانی سے پلیٹ کے ساتھ یہ سیدھا ہو جاتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کو آرام سے پھر پین کو اوپر رکھیں گے کوئی میں نے اور آئل نہیں ڈالا کیونکہ یہ نون سٹک پین ہے تو اس میں یہ آسانی سے ہو جاتا ہے یہ کیامرا میرا اس طرف ابھی گیا نہیں تھا اس لئے آپ کو یہ دیکھیں ماشلا سے سانی سے یہ ٹرن ہو چکا ہے اس کو پھر پانچ سے سات منٹ دوسری سائٹ سے کک کریں گا اچھا اس کا ایک کلر میں نے لائٹ رکھا ہے ایک سائٹ سے میں نے ڈارک رکھا ہے جو بھی آپ کو پسند اسی طرح آپ کر سکتے ہیں یہ دس سے پندرہ منٹ میں بلکل اومنٹ ریڈی ہو جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس کو بنا کے رکھ لیں شام کو سارا مٹیریل صبح بچوں کو سکول جاتے ہوئے دیں لینچ پہ دے شام کی چائے کے ساتھ کھائیں ہر سٹائل سے آپ کو یہ کھانا بہت اچھا لگے گا تو میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو بریڈ وغیرہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اگر آپ دونوں سائٹ کو گولڈن کرنا چاہتے ہیں گولڈن کر لیں میں نے ایک سائٹ اس کی گولڈن کی ایک وائٹ رکھی ہے تو یہ ماشاللہ سے بلکل ڈانو ہو چکے ہیں تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیا آپ نے پھر مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں پھر انشاءاللہ اچھی اور پیاری سی ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوگی جہاں پہ آپ کو میں ابھی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ بڑا مزے کہ یہ بلکل دیکھنے والے کو پیزا ہی لگے گا کہ جیسے کہ ہم نے پیزا بنایا بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم پیزا کھا رہے ہیں کہ اوملیٹ کھا رہے ہیں بچوں کو اس طرح کے چیزیں ایک تو کھانا بہت آسان ہوتا ہے دیکھیں اس کی لکھ بلکل پیزے جیسی لگ رہی ہے اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا دسترحان ہمیشہ کھانوں سے برا رہے رکھیں اللہ پاک سب کو خوشیاں دکھائیں اور ہر دکھ درد بیماری سے بجائیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھیں ہر دکھیں اللہ حافظ